بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی میں اور ڈاکٹر نادیا نیاز صحیبہ نے ڈرائی فروٹ مارکٹ کوئٹا میں خوشک مواجیات کی خریداری کی اور اس جو مارکٹ ہے جو ڈرائی فروٹ کی مارکٹ ہے اس کا نام شبنم مارکٹ ہے تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام شبنم کیوں رکھا گیا لیکن یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ان ڈرائی فروٹ کے ریٹ اگر آپ ان کو کمپیرزن کریں پنجاب یا باقی دوسرے علاقہ جات کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کی قیمتیں کتنی کم ہیں اور اس کے بعد جو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنے زیادہ فائدے ماندہ ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ ان کو سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ نے ایک بہت ہی فائدے ماندہ ایک جوس بھی پیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کونسا جوس تھا اور اس کی کیا قیمت تھی اور ایک آمنے ایسی چیز جو میں نے تو پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز تھی اور میرا خیال ہے صرف اسی ایریے میں ملتی ہے اور وہ بھی خوشکالت میں تو ابھی ہم جاتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے جو ہے وہ ڈرائی فروٹس کے جو فائد ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ جی اس میں جو امریکن اکیڈمی آف نیوٹریشن ہے اس نے اور ان کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو پین سٹیٹ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک تقیق کی ہے جس کے مطابق خوشک میواجات جو ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے نہائیتی فائدے ماند ہیں اور کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ پوٹیشیم فائبر جو ان کی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے پولی فینولز وہ کیروٹین ہوتے ہیں جو کہ بائیو ایکٹیب ہوتے ہیں اور ان بائیو ایکٹیب اجزاء کی وجہ سے آپ کے جو ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں ان میں کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ شگر جو آپ کی ٹائپ ٹو ہے اس کے لیے بہت ہی فائدے ماننا ہے اور کافی سارے ایسے کینسرز ہیں جس سے آپ بچے رہتے ہیں تو دیکن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہیں وقت آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو کتنی مقدار میں کھانا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی کہ صرف ایک مٹھی جو ہے اس میں جتنے آپ کے ڈرائی فروٹس آ سکتے ہیں وہ آپ لے کے تو ان کو کھائیں جس میں آپ کا جو ہے وہ کاجو آ جاتا ہے آپ کا بادام ہے پستہ ہے خروٹ ہے کشمش ہے یا اور بھی جو اس قسم کی جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہیں تو ان کے فائدے یہ ہیں کہ یہ آپ کے جسم میں جو ہے اعضاء کو ان کو جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جسمانی بزر میں کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کمر کا سائز ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ہارٹ اور بلڈ پیشر کو بھی کم کرتے ہیں تو یہ تو ہوئے جی ان کے فائدے اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کے جو ہیں وہ ریٹس کیا کیا ہیں جو ہم نے یہاں پہ بھی خریداری کی ہے تو سب سے پہلے جی کاجو جو ہے یہ اچھی کوالٹی کی میں بات کروں گا انہوں نے ہمیں چھبی سوڑ پے کلو کے حساب سے دیا اور جو بادام ہے یہ بارہ سوڑ پے کلو جو پستہ ہے وہ تین ہزار پے کلو اخروٹ یہ بہت اچھی کوالٹی بلدے اخروٹ جو کہ آپ کے درمی آت سے یا دان سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں پانچ سوڑ پے کلو کشمش اور اس میں میں تو یہاں پہ ایران ہوا دیکھا کہ کشمش جو ہے یہ کالے رنگ کی اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے جی ڈائے ہوئی ہی کشمش ہے اور بداؤڈ ڈائے بھی ہے تو یہ آپ نے وہ تین چار قسم کی کشمش کری دی جس کا پانچ سوڑ پے کلو ریئر تھا اور اسی طرح جو پمکن سیڈز ہیں وہ بھی بہت ہی سستے چھ سوڑ پے کلو کے ساتھ سے تھے شاتوت درائے یہ بھی چار سوڑ پے کے کلو کے ساتھ سے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مہاوے پینڈی سے کہیں سے خریدا مکس ڈائے فروٹ جو کہ کافی وہ اگر آپ تجار پانچ سوڑ پے لیتے ہیں تو تھوڑا سا دیتا ہے تو یہاں پہ پانچ سوڑ پے کلو تھا جس میں تقریباً سارے ڈائے فروٹس وہ شامل تھے اور یہ تو تھا جی اس میں جو آج کا میں آپ خوبتہ ہوں کہ جو اس کے ریٹس ہیں آپ خود کمپیرزن کریں کہ ان میں کیا فرق ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے ڈائے فروٹس ہیں جن کی جو قیمتیں ہیں پنجاب کی نسبت بہت کم ہم نے ان کی بھی خریداری کی اور اس لیے کہ یہاں پہ کیوں کہ اب بھی آگے سردین کا موسم بھی آنے والا ہے تو ہم نے کہا یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں وہ جو چیز ہی میں نے ادھر دیکھی وہ ہے یہ خوشک لسی یا سوکھی لسی بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی پانی میں گول کر رہا پی لے یا اس کے علاوہ جو ہے یہ پکا کر بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کا ہے ایک سک یہ بہت اچھی ہے یہ تھانتا ہے یہی چیز ہے ہم تاکھیوں نہیں یہ پڑھا وہ ساف کیوں چکہ گھر چکرز میں جو پڑھا ہوئے وہ ساف کیوں یہ سوکی لستی کی طرح پکاتے ہیں یہ سالن یہ سالن یہ سالن یہ سالن یہ ہم نے یہ تو بولی ہے یہ کنہ دو پیو یہ کنہ دو پیو یہ سالن یہ نے آپ کے لئے یہ سالن اور دوسرا یہ ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے کوئی دیکھ کر پروڑ لینا ہے کہ ان دفعہ یہ آپ کو پیک دیتے ہیں میں آپ نے نہیں لینا جو سامنے جو پڑا ہوگا ہے ناملی اس میں سے آپ لوگ ہیں یہاں پہ اس کی جانتے ہیں یہاں پہ کوئٹہ میں جی ہمیں انار دیکھیں انار کے ریٹس پہ جو ہیں وہ بہت کام ہیں ناملی ایک ستیس رپے کلو اور اچھی کوالٹی کے بہت زبادست قسم کے انار ہیں تھوڑچی کٹھاس ہی ہے لیکن یہ انار بہت اچھی ہے دوسرا یہ جی انار کا جو سامنے پیا زبادست دو سو رپے کا گلاس پہل پہلٹ خیلی کٹھانے پہلٹ کے بہت اچھی کو سامنے اچھیں پہلٹ خیلی کٹھانے پہلٹ خیلی کٹھانے پہلٹ شکریہ سامنے پہلٹ آخر ڈیچوڑی کٹھانے پہلٹ